سکھ سماج نے راہول گاندی کے خلاف پردرشن کیا اور کہا راہول اپنی بٹواری کی رائجنیتی کے لیے گھٹیا اس طرح پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ راہول گاندی سکھوں کو لے کر جھوٹ بول رہے ہیں سکھ ایسا پنت ہے جنہوں نے اس دیش کے لیے شہدت دیئے راہول جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بلکل بھارت کے وپری تھے کیونکہ یہاں سکھ کڑا بھی پہنتے ہیں کرپان بھی رکھتے ہیں اور پگھلی بھی بانتے ہیں امریکہ میں راہول گاندی دورہ سکھ سماج کو لے کر دیئے گئے بیان کی سکھ سماج نے کڑی نندہ کی ہے سکھ سماج نے بوپال کے بورڈ آفیس چورائے پر راہول گاندی کے خلاف نارے لگا کر پردرشن کیا سکھ سماج کا کہنا ہے کہ راہول گاندی نے جو بیان دیا ہے اس کو لے کر انہیں معافی مانگنا چاہیے سکھوں نے کہا کہ ہم بھارت میں سرکشت ہیں ہم کڑا بھی پہن رہے ہیں ہم کرپان بھی رکھ رہے ہیں اور پگڑی بھی لگا رہے ہیں راہول گاندی صاف صاف راجنیتی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں راہول گاندی اپنی بٹوارے کی راجنیتی کے تحت اتنی اوچھی حرکت پر آ گئے ہیں کہ اب سکھوں پر ٹپڑی کر رہے ہیں سکھ ایسے پنتھ ہے ایسی قوم ہے جنہوں نے اس دیش کے لیے شہادت دی ہے جو آپدہ ہو وفدہ ہو کرونا جیسی مہاماری ہو صدیب اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر سماج کے بیچ میں رہتے ہیں اور راہول گاندی جس پرکار سے بٹوارے کی راجنیتی کے تحت آج سکھوں کی دستار کے اوپر پرشن اٹھا رہے ہیں ان کی سرکشہ کی بات جھوٹی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کے کڑوں پر پرشن اٹھارے راہول گاندی کو معافی مانگ لینی چاہیے سکھوں کے خلاف کی اگر یہ گردوارے میں کڑا کے بینا جائیں گے کرپان کے بینا جائیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا بالکل قلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے ان کو تھوڑا بھی شرم نہیں ہے یہ دیش کی بدنامی کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے اور سکھ سماج کے اگیش میں بات کر رہا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی معافی مانگ کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے راہول گاندی نے جو سکھوں کے بیرود میں غلط باتیں کہی ہیں کڑا کنگا پگڑی کے بارے میں اس کا ہم یہاں سے پوری برتصنہ کرتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں کہ بھئی آپ معافی مانگیں یہ دیش جو ہے گروہوں کی جنہوں نے پنج کاکار دیئے تھے ہم کو اور اس ٹائم سہادت جیتی جب میڈیا نہیں تھا آج میڈیا ہے میڈیا سب کچھ ایک منٹ میں پکڑ لیتا ہے کون غلط بیان بیادی کر رہا ہے راہول گاندی کو اس دیش کے سکھوں سے پورے بیسپ کے سکھوں سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے بیان باپس لینے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ